اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم لے کر آیا ہوں آج فر سے آپ کے لیے ایک بہت بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسا عمل اور وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا آپ کی جو حاجتیں ہوں آپ جس مقصد سے یہ وظیفہ کر رہے ہوں وہ مقصد میں آپ کی کامیابی اور کامرانی ہوگی آپ کی دل میں جو بھی ارادہ ہو جو بھی مقصد ہو اللہ تعالی اسے پوری فرمائے گا آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی ضرور دبا دیں معزز سامین اکرام یہ عمل یہ وظیفہ جو میں بتانے والا ہوں یہ اتنا زیادہ خاص مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ اس کے بارے میں عاملین اکرام کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے بندہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے بندہ کہتا ہے یہ مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا کر دیتا ہے یعنی جس مقصد کے تحت بھی یہ عمل یہ وظیفہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اسے اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے اس چیز کو پورا فرما دیتا ہے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے کس چیز کا عمل ہے وہ پورا طریقہ ویڈیو میں بتایا جائے گا پورا ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالی ساری باتیں سمجھ میں آئے گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یہ عمل گیارہ دنوں کا ہے یہ وظیفہ گیارہ دنوں کا ہے آپ کو گیارہ دن یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے ڈیلی آپ ایک مرتبہ یہ عمل کریں گے یعنی چوبیس گھنٹہ میں ایک مرتبہ عمل کرنا ضروری ہے اور گیارہ دنوں تک یہ عمل آپ کریں گے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں گے وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر آپ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد شروع میں ایک مرتبہ صرف یاد رہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود شریف وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کے آخر کی دو آیتیں یاد رہے سورہ یاسین کے آخر کی دو آیتوں کو آپ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور ان دونوں آیتوں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اور سنیں میں نے دو مرتبہ پڑھ کر آپ کو سنائی ہے آپ کو ایک سو ایک مرتبہ ان دونوں آیتوں کو پڑھنی ہے سورہ یاسین کی آخر کی دو آیتیں ہیں ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو ایک مرتبہ دعود پاک پڑھ لینے ہیں یہ آپ کا ایک دن کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا اس طرح سے آپ کو گیارہ دنوں تک یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے گیارہ دن مکمل ہونے کے بعد آپ ایک چھوٹا سا مختصر سا فاتحہ کریں فاتحہ کے لئے آپ چھوٹے سے کوئی بھی دکان وغیرے سے مٹھائی وغیرے خرید کر لائیں یا گھر میں تھوڑا سا حلوہ پکا لیں اور اس میں فاتحہ کریں فاتحہ کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی اس چینل میں اپلوڈ کر رکھا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح سے فاتحہ کیا جاتا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو فاتحہ کر لیں فاتحہ کرنے کے بعد آپ کی جو مراد مقصد اور حاجت ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے ذریعے سے مانگیں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں مقصدیں مرادیں پوری فرمائے گا آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ